شاہین محمدی آپ نے زیڈ ترار کی بات سنی امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے پروکتہ ہیں ان کی باتوں سے کیا آپ کا منوبل بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے یا آپ کو اور ٹینشن ہوتا ہے کہ کوئی پاکستان پر کوئی اس کی طرح کا انکش یا طالبان پر کوئی انکش کوئی لگا ہی نہیں رہا ہے سب سے پہلے السلام علیکم پورے دنیا والوں کو اور مجھے کچھ ضروری بات پاکستان کے بارے میں کہ ان کو میں یہ وارنٹ دوں گی ایک میلہ کے افغان میلہ ہونے کے ناتے پہ کہ ہم لوگوں کا انگلیش یا انگلیس روشیا امریکن کچھ نہیں کر سکا پاکستان تو چھوٹا سا ہے ہم اس کو ہانے نہیں دیں گے اس کو جگہ دینے کا موقع نہیں دیں گے اور ہم کو ایسے قبضہ کرنے کا یہ خواب میں بھی نہ دیکھیں تو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کیا پاکستان یہ خواب دیکھ رہا ہے عبدال سمدھ کیا پاکستان یہ خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ افغانستان کو اپنی سٹریٹیجک بیک یارڈ بنا دے گا آپ کے جو فنانس منسٹر ہیں ان کے سٹیٹمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں لیکن پہلی بات تو یہ کہ یہ خاتون میں جن کو اکثر دیکھتا رہتا ہوں ان کو صرف پاکستان کے خلاف زہر اگلے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا ظاہری بات ہے کہ یہ اگر ہمارے جو پڑوس ملک اگر بھارت میں بیٹھیں گی تو انہوں نے وہاں پہ اپنے سٹیٹ کو ایکسینڈ کرنے کے لیے اپنے آپ کو فسیلیٹیٹ کروانے کے لیے پاکستان کے لیے آپ زیادہ رہی ہیں شاید عبدالسان یاکم آپ نے سنانے ہی ہوگا کہ پورے کابل کی شہروں کی سڑکوں پر بھی پاکستان مرداباد کے نارے لگے تھے پاکستان کے خلاف نارے آپ کا نام بھی مجھے معلوم نہیں ہے میں اس لیے پاکستان کے بارے میں بول رہی ہوں کبھی چیفمنٹ سر آتے کبھی وزیر داخلہ جیسے ہمارے باشا میں ہوتے یہ لوگ آتے ان کا مطلب ہے کیا کیوں اپنے فوج کو بیچنا چاہتے ہیں ان کا ہلپ نہیں چاہیے طالبان جیسے موہ میں بولتے ہیں کہ ہم کسی کا ہلپ نہیں چاہیے تو پھر اپنے باس کا چو پیچھے اور سامنے اور کلحام بولتے اس لیے ہم پاکستان کو بولتے ہیں اس لیے پاکستان طالبان ہیں طالبان سب پاکستانی ہیں جب آپ کی نکمی نکٹو آرمی جو ڈالر لے کے بنائی گئی جس کا بجر دس بلین ڈالر تھا وہاں پہ اگر وہ نئی لڑی بندوقیں بہنگ دیں تو اس کا قصور یا آپ ایڈیا سے توقع نہیں کر سکتی ہیں پاکستان پہ دوش نہیں لگا سکتی ہیں لڑنا آپ نے خود تھا پاکستان دوہا خطر سہودیہ اور امریکان یہ سب ہم لوگوں کا بے حقوب بناتے ہیں جس چیز کے لیے آپ نے ڈالر لے کے جس چیز کے لیے آپ نے یونی فارم سے لے کے بندوقوں تک گنز ہر چیز آپ نے لیے آپ شاید وہ بات نہیں سن پائے گی افغانستان کی سڑکوں پر پاکستان مرداباد کے نارے لگ رہے تھے لیکن گورو بھاٹیا آپ ایک وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ ودیش معاملوں پر بھی خاصی خاصا انٹریسٹ لیتے ہیں آپ اس میں کیا پاکستان سمادھان کا حصہ ہے یا سمسیا کا حصہ ہے دیکھیں آج تک ایک بہت ہی گمھیڑ چینل ہے گورو جی اور یہاں پہ مزاک اور چھٹکلے نہیں کرنے چاہیے پاکستان کبھی بھی سمسیا کا حصہ بن ہی نہیں سکتا کیونکہ آتنگواد کی اصلی جننی آتنگواد کا اصلی اڈا کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے اور یہاں ہماری بہن شاہین جی بیٹھی ہیں بڑے گھر سے ہر بھارتی کی طرف سے میں ایک بات کہوں گا وہ مسلمان ہیں بھارت کی ناغرک نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا جا کے اپنے کو محفوظ سمجھا انہوں نے سمجھا کہ بھارت ایک ایسا لوگتنتر ہے جس کی دھرتی پہ دھر نہ دیکھ کے کہا کی ناغرک ہے نہ دیکھ کے ان کو ایک سممان کا جیون مل پائے گا اسی لئے وہ یہاں آئی یہ جواب ہے جو پاکستانی پروکتہ ہے بیٹے ان کا دوسری بات عبدالجی لگتا ہے کہ بہت پڑے لکھے دیکھتی ہیں یہ لوگ طالبان کا سمرتن کر رہے ہیں میں ان سے پوچھوں گا ان کے گھر میں بھی ماں ہوں گی بہن ہوں گی بیٹی ہوں گی کیا وہ بچے پیدا کرنے کی مشین ہے عبدالجی کی باری آئے یہ ضرور بتائیں بھارت جاننا چاہے گا اور ایک بات اور بتاؤں دیکھیں امریکہ کا جو ابھی ریپریزنٹیٹیو آپ سے بات کر رہا تھا گورت جی کیسے بدلہ ہے بھارت کا سوروک پہلے یہ ہوتا تھا کہ امریکہ جو کہہ دے وہ ایک وشو میں لکیر کھٹ جاتی تھی لیکن جب موڈی جی پردان منطری بنے اس کے بعد سے بھارت پورے وشو کو دشا بھی دے رہا ہے نترت بھی دے رہا ہے اور اس کا بہت بڑا ادھارن ہے جو کل برک سمٹ ہوئی آپ دیکھئے ایک بھرم پھیلائے جا رہا تھا کہ روس جو ہے وہ تالیبان کو ریکنائز کرے گا لیکن روس نے بھی وہی بات کہی جو نریندر مودی جی اور بھارت کہہ رہا ہے کہ آتگواد کو بڑاوہ کوئی نہیں دے سکتا تالیبان اور بھارت خاص کر اپنی طاقت سے کود اتنا سکشم ہے کہ وہ کسی کو بھی مزہ چکھا دے جو مزہ ہم نے پاکستان کو کئی بار چکھایا ہوا ہے لیکن چاہے بالا کوٹ ہو چاہے سب جکل